بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کینڈیڈیٹس تو کیسے آپ پاکستان آرمی میں پھر سے نئی برتیاں سیویلین میں شروع کر دی گئی ہیں اس میں کون کون سی ویکنسیز انناؤنس کی گئی ہیں اس کی مکمل تفصیلات آج اس ویڈیو میں ہم آپ کے حصہ شیئر کرنے والے ہیں تو پاکستان آرمی میں جو سیویلین میں برتیاں شروع کی گئی ہیں اس میں جو تعلیم کی حد ہے وہ پرائمری میڈل اور میٹرک رکھی گئی ہے اور عمر کی حد 18 سے 30 سال رکھی گئی ہے تو اس کی مکمل تفصیلات جاننے کیلئے آپ نے گوگل پہ آجانا ہے اور یہاں پر ٹائپ کرنا ہے بیسٹ پی کے جوپس اور انٹر کر دینا ہے دن آپ کے سامنے آپ پر فرس لنک شور ہوگا بیسٹ پی کے جوپس آپ نے یہ فرس لنک اوپن کر لینا ہے اور آپ کے سامنے ہماری جو ویب سائٹ اس کا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا فرسٹ اپول آپ نے نیچے آنا ہے اور جو ہی آپ تھوڑا سے نیچے سکرول کریں گے تو یہاں پر آپ کو ایک جوپس اپڈیٹس کا وارس اپ گروپ نظر آ رہوگا جس پہ کلک کر کے آپ ہمارا جوپس اپڈیٹس کا وارس اپ گروپ جوئن کر سکتے ہیں دن واپس آپ نے ویب سائٹ کی ٹوپ پہ آ جانا ہے تو یہاں پر آپ کو ٹوپ پہ چوز جوپ کٹیگری کے ایک سیکشن نظر آ رہوگا اس سیکشن میں آپ نے پاکستان آرمی جوپس کا جو سب سیکشن ہے وہ اوپن کر لینا ہے اور آپ کے سامنے پاکستان آرمی جوپس کا جو سب سیکشن ہے وہ اوپن ہو چکا ہے اور یہاں پر آپ کو فرس پوست نظر آ رہی ہوگی پاکستان آرمی سیویلین جوپس دو ہزار تئیس آپ نے ریڈ مور کی اپشن پر کلک کر کے اسے اوپن کر لینا ہے اور آپ کے سامنے اس پوست کی جو فل ڈیٹیل سے وہ اوپن ہو چکی ہیں اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ تھی اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل تمام نکریاں سبسکرائب نہیں گیا تو ایسے لازمی سے سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو اولپے کر دینا اس سے یہ ہوگا کہ جو بھی نیو جوپس کے اپڈیٹس آئیں گی وہ سب سے پہلے آپ کو موصول ہوں گی دین ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں تو آپ کے سامنے اس کی جو فول ڈیٹیل سی اوپن تھی فرسٹ او فول آپ نے نیچے آ جانا ہے یعنی یہاں پر آپ کو اس سے مطلق ڈیٹیلز نظر آ رہی ہوں گی یہ آپ یہاں سے ریڈاوٹ کر سکتے ہیں دین آپ نے نیچے آ جانا ہے یہاں پر آپ کو اس کی مطلق مزید ڈیٹیلز نظر آ رہی ہوں گی اس میں فرسٹ او فول آپ ایڈیوکیشن دیکھ سکتے ہیں پرائیمری، میڈل، میٹریک اور انٹرمیڈیٹ والے اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اس میں جو اپلائے کی لاسڈ ڈیٹ ہے وہ نو جنوری دو ہزار تہی سے دین نیچے ویکن پوزیشن کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو خالی اسامیہ ہیں وہ سب سے پہلے کارپینٹر دین سیویلین میکینیکل ڈرائیورز دین فائرمین لور ڈیویزن کلرکس مالی سینیٹیو ورکر نائب کاسید یو ایس ایم برکر چوکی دار انکوک میں جو اسامیہ ہیں وہ آناؤنس کی گئی ہیں اس کی مکمل تفصیلات ہم آپ کو اشتہار میں جا کر بتائیں گے آپ نے نیچے آ جانا ہے یہاں پر اس سے مطلق کچھ ٹرینڈنگ جوبز بھی ہیں وہ آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں فرسٹفل پاکستان رینجر سکول اینڈ کالیج ایٹومک انرجی سپارکو جوبز پاکستان آرمی ایف ایف ریجمنٹ جوبز سی پیک جوبز پاکستان آٹومک انرجی کمیشن جوبز پاکستان ائر فورس ائر ہیڈکوارٹر جوبز جوئن پاکستان آرمی ٹیس تیس تی دو ہزار تیس تو یہ مکمل تفصیلات جوبز کی ہے یہاں سے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور مزید تفصیلات کے لیے آپ ہمارا جوبز ایفریٹس کا وارس اپ گروپ جوئن کر کے ہماری وارس اپ ہیلپڈیس ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو وہ آپ کو مکمل گائیڈ کر دیں گے دین آپ نے نیچے آجانے اس کے افیشل ایڈورٹائزمنٹ پہ تو اس کا جو فرس ٹیئرڈ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو اسامی ہے فرسٹ افول وہ ایل ڈی سی کے لیے ہے اس میں جو تعلیم ہے وہ میٹرک رکوائر ہے اور اس میں آپ کے پاس کمپیوٹر میں مہارت ہونی چاہیے ٹائپنگ رفتار آپ کے پاس تھارٹی الفاظ پر منٹ ہونی چاہیے دین جو دوسری اسامی ہے وہ سویلین میکینیکل ڈرائیور کی ہے اس میں آپ کے پاس پرائمری پاس تعلیم ہونی چاہیے اور آپ کے پاس کام کا تجربہ ہونا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسس لازمی ہونا چاہیے دین جو تیسری اسامی ہے وہ کار پینٹر کیلئے اس میں بھی جو تعلیم ہے وہ پرائمری پاس رکوائر ہے اور آپ کے پاس کام کا تجربہ ہونا چاہیے دین فائرمن، مالی، سینٹری ورکر اور ہاک روپ کے لیے بھی جو آپ دیکھ سکتے ہیں تعلیم ریکوائر ہے وہ پریمری پاس ہے اور اس میں آپ کے پاس کام کا تجربہ ہونا چاہیے اور آپ نے ان اسامیوں میں اپلائی کی طرح کرنا ہے تو اپلائی کے لیے آپ نے نیچے آ جانا ہے یہاں پر ہدایات دی گئی ہیں نیچے آپ جیسے ہائیں گے تو یہاں پر آپ کو اس کا درخواست فوم نظر آ رہو گا آپ نے یہ درخواست فوم کا پرنٹ آؤٹ لے لینا ہے اور اس سے فل کرنا ہے فلنگ بہت آسان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ نے اسامی کا نام لکھنا ہے جس میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں یہاں پر اپنی تفدیق شدہ پاسپورٹ سے اس فوٹو لگوانی ہے then آپ نے اپنا نام ولدیت تاریخ پیدائش موجودہ ایڈرس مستقیل ایڈرس ڈمیسائل فون نمبر انشانتی کارڈ نمبر یہاں پر لکھنا ہے then نیچے آپ نے تعلیم کے بارے میں لکھنا ہے اگر آپ کے پاس پرائیمری ہے میڈل ہے میٹرک ہے انٹر ہے وہ یہاں پر لکھنا ہے then اس کے آگے یہاں پر اس کے ڈیٹیلز لکھنی ہیں then نیچے اگر آپ نے کوئی تجربہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کسی بھی محکمے میں کیا ہے تو وہ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں then یہاں پر اپنا دستہت کرنا ہے and تاریخ ڈالنی ہے اس کے بعد آپ نے نیچے آجانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے اپنی سی وی ہے تو سی وی برنہ سین ایسی اس کی فوٹو کوپیز جو مسائل کی فوٹو کوپیز اور ایڈیوکیشنل ڈوکومنٹ جو آپ کے ڈوکومنٹ سے ان کی فوٹو کوپیز کروانی ہے and دو پاسپورٹ سیلز فوٹو گرافز لینی ہے یہ آپ نے جو ہے ٹی سی ایس کے طرح سینڈ کر دینا ہے اسسسٹنٹ کمانڈنٹ اورڈینرز ڈیپو گجرہ والا کینٹ میں then بعد میں آپ کو جو ہے وہ ٹیسٹ اور انٹرویو کے لئے کولز and لیٹرز داری کیے جائیں گے then نیچے آجاتے ہیں یہاں پر آجس کا جو دوسرا ہیڈے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو فاسٹ و فالہ سامی ہے وہ بھی الڈی سی کے لئے ہے اس میں بھی جو تعلیم رکوائر ہے وہ میٹرک ہے and ٹائپنگ سپیڈ جو ہے وہ 30 الفاظ پر منٹ ہے then جو دوسری فوٹو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرائیور کے لئے ہے اس میں بھی تعلیم رکوائر ہے وہ پرائمری ہے لیکن آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے and اس میں عمر کے حد آپ دیکھ سکتے ہیں سب میں 18 سے 30 سال ہی ہے then کارپنٹر کی بات کی جائے یا فائرمین کی ڈائیو کاسیت کی یو ایس ایم ورکر کی یا سینیٹری ورکر کی تو ان سب کے لئے بھی جو ایج کی لیمٹ ہے وہ 18 سے 30 سال رکھی گئی ہے ان سب کے لئے جو بھی تعلیم ہے وہ پرائمری رکھی گئی ہے and ان سب میں جو ہے آپ کے پاس کام کا تجربہ ہونا چاہیے and اس میں جو اپلائی کی لازٹ ہے وہ 12 جنوری ہے آپ یہ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں then نیچے آئیں گے تو یہاں پر اس کے درخواست فارم آپ کو نظر آ رہا ہو گا یہ درخواست فارم آپ نے جو ہے پرنٹ آؤٹ لے لینا ہے and then اس کے بعد اسے فیل کرنا ہے یہاں پر اسامیوں کا نام لکھنا ہے then اپنا نام والد کا نام تاریخ پیدائش ناتی کارڈ نمبر گھر کا پتہ ڈو میسائل آپ کا صوبہ then فون نمبر آپ کی جو تعلیم ہیں وہ آپ نے آپ پر ٹائپ کر دینی ہے then اگر آپ کے پاس تجربہ ہے تو وہ آپ نے تجربہ بھی نیچے ٹائپ کرنا ہے then اپنا یہاں پر دستخط کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے تو یہ نیچے آ جائیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ اپنے فوٹو کوپیس cnac کی ڈو میسائل کی اور اپنے پاس جو بھی ڈوکیمنٹس ہیں ایڈوکیشن کے وہ اس کے ساتھ جو آپ نے اٹیج کرنا ہے اس کے ساتھ اس میں آپ نے دو سو کا پوسٹر لورڈر بنوانا ہوگا پوسٹر آفیس چلیں جائیں اور اسے بولیں کہ دو سو کا پوسٹر لورڈر بنوانا کے دے دے گا اور آپ نے کمانڈنٹ سی او ڈی لاہور کے نام پر یہ بنوانا ہے and then اس کے ساتھ اپنے دو پاسپورٹ سے اس فوٹو گرافز اٹیج کرنی ہے یہ اٹیج کرنے کے بعد آپ نے اسے ٹی سی ایس کر دینا ہے اسسسٹنٹ کمانڈنٹ سنٹر اوڈرنیٹس ڈی پو لاہور کینٹ میں then آپ کو شورٹ لیسیج کیا جائے گا and شورٹ لیسیج کے بعد آپ کو ٹیسٹ اور انٹریوی کے لیے کال لیٹرز جاری کیا جائیں گے then جو تھرڈ ایڈ ہے اس میں آ جاتے ہیں تو جو تھرڈ ایڈ ہے ریکوائر ہے آپ کے پاس کام کا تجربہ ہونا چاہیے اپلائے کیسے کرنا ہے تو آپ نے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی بھی اپلیکیشن فارم نہیں دیا گیا تو آپ نے سمپلی ایک سمپل پیج لینا ہے and اس کے اوپر اپنی ایک اپلیکیشن ٹائپ کروا لینی ہے اپلیکیشن کے بعد آپ نے اس کے ساتھ اپنی سی وی سی ایڈ ای سی ڈو میسائل اور آپ کے پاس جتنے بھی ایڈوکیشن کے ڈوکومنٹس ہیں وہ آپ نے اس کے ساتھ اٹیج کرنے ہیں and اس کے ساتھ آپ نے دو پاسپورٹ سائز فوٹوگرافز بھی اٹیج کرنی ہیں and اس سے بھی ٹی سی ایس کر دینا ہے آپ نے اس کے لیے اپلائے کے لیے آپ نے کماننگ افیسر پیٹرول ڈیپو اے ایسی خانے وال میں جو ہے وہ سینڈ کرنے ہیں ڈوکومنٹس اور جتنے بھی میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں then آپ کو ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے جو ہے وہ کالز لیٹرز جاری کیجیں گے and آپ نے ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے جانا ہوگا تو یہی تھی مکمل تفصیلات اکسان آرمی میں جو سیویلین جوبز اناؤنس کی گئی تھی تو آپ کو اس مکمل تفصیلات سے اگاہ کر دیا ہے تو اگر ابھی بھی کسی کو کوئی شک ہے یا ڈاؤٹ ہے تو وہ ہمارا جوبز اپ ڈیٹس کو ویڈس اپ گروپ جوئن کر سکتے ہیں ہماری ویڈس اپ ہیلوڈ سٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں وہ آپ کو مکمل گائیڈ کر دیں گے تو ویڈیو اچھ لگی تو ویڈیو کو یا لازمی سے لائک کر دینا اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل تمام نگروپے نئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل تمام نگروپے لازمی سے سبسکرائب کر دینا تو یار ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ